محمد فراد بات کر رہا ہوں تو آج کا مارا ٹوپک ہے سوپ فوڈ کے والے سے سوپ فوڈ کا آج میں آپ کو مکمل طریقہ بتاؤں گا کہ کیا کیا ڈالنا چاہیے تو گائی سوپ فوڈ جو سنب بارہ مہینے ہم استعمال کرتے ہیں کچھ لوگ برسات کے موسم میں نہیں کرتے لیکن کرنا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ سید جونسیانہ برس کی بہتر رہتی ہے اور بہتر رہنے کی وجہ سے جونسیانہ آپ اچھی بریڈ لے سکتے ہیں سوپ فوڈ جونسیانہ صرف برسات کے موسم میں ہم دو گھنٹے رکھتے ہیں اور دو گھنٹے کے بعد گائیز ہم وہ سوپ فوڈ کو اٹھا لیتے ہیں دو طریقے ہوتے ہیں ہم نے تو مرگیاں رکھی ہوئے ہیں سوپ فوڈ ان کو ڈال دیتے ہیں تاکہ ضائع نہ ہو جو بچتا ہے اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے گائیز اگر آپ کے بعد مرگیوں کی سولد نہیں ہے تو آپ اس کو فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں یعنی کہ آپ نے دو گھنٹے بعد اٹھا لیا جو بچتا ہے وہ آپ نے اٹھا کے فریج میں رکھ دینا ہے پھر دو تین گھنٹے بعد تو آپ نے پھر دوبارہ رکھ کے گھنٹہ دیر بعد اٹھا لینا ہے اس طرح آپ کا فوڈ سوپ فوڈ ضائع نہیں ہوگا اوٹ برس کی صحت بہتر رہ گی تو اچھا گائیز چلتے ہیں ٹوپک کی طرف تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں گائیز کیا کیا چیزیں ہیں یہ دیکھیں یہ گائیز بائیڈ چنے ہیں یہ ہے مونگی کی ثابت دال یہ گائیز چنے کی دال یہ گائیز کالے چنے اور گائیز یہ ہے لو بیا اس میں ریڈ بھی ہوتا ہے آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور گائیز یہ ہے ہمارا گندم یہ ساری ایک ایک کلو کی تداد ہے اور یہ جو سینہ گندم یہ آپ نے دو کلو ڈال لیں تو گائیز اب ہم اس میں دو طریقے ہیں آپ کسی برطن میں بھی اس کو مکس کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ کچھ آدھر بچھا کے زمین پر تو اس پر بھی مکس کر سکتے ہیں تو گائیز یہ ہمارا آگی گندم دو کلو ٹھیک ہے گائیز شاہ گائیز یہ آگی چنے کی دال تو گائیز یہ جو سینہ ہمارا ایک مہینہ ماشاءاللہ جتنے ہمارے برز ہیں نا ایک مہینہ ہمارا اس سے گزر جاتا ہے تو آپ اپنے برز کے ساتھ سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں لو گائیز یہ آگے کالیچن ہیں ٹھیک ہے اچھا جی یہ آگے سفیشن ہیں ڈیلی بیس پر آپ کو دینی چاہیئے سو فوڈ کے بہت زیادہ فیدے ہیں تو گائز ہم تو یہ سال پورا استعمال کرواتے ہیں تو گائز یہ آگے ہے لوبیا اور یہ آگے ماری مونگی ثابت یہ ساری جو چیزیں بہت فیدے مند ہیں یہ آپ کو جو سے نا برس کو دینی چاہیے چھے تو گائز اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے یہ دو طریقے ہوتے ہیں آپ اس کو کسی کپڑے میں بھی ڈال کے مکس کر سکتے ہیں یہ گائز میں نے ویڈیو بنانے کے لیے آپ کو دکھانے کے لیے اس پر میں نے کیا ہے اس طرح تو آپ ایک چادر میں بھی کر سکتے ہیں اس میں ذرا جوا شارڈ ہے تو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد آپ نے اپنے برس کے ساپ سے یہ بنانا ہے یہ چوبیس گھنٹے اس کو آپ نے بھگو کے رکھنا ہے اس کا طریقہ اچھا جی گائز یہ دیکھیں یہ پانی آ چکا ہے اور اب آپ نے اپنے برس کے ساپ سے دانے کو بھگونا ہے اب میرے برس جونسہ نہ زیادہ تو میرا ڈیلی بیس پہ یہ دیکھیں ایک گلاس لگتا ہے ٹھیک ہے ڈیلی میں ایک گلاس بھگو دیتا ہوں اگر آپ کے پاس برس کم ہے تو آپ اس کو کم بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ یہ ایک کپ لے لیں اور کپ کے ساپ سے آپ ڈیلی بیس پہ بھگو لیں اگر آپ کو لگتا ہے کپ بھی جونسہ نہ زیادہ دانا تو پھر آپ اس کو ایک مٹھی بڑھ بھی لے کے استعمال کر سکتے ہیں برس کم ہے تو آپ اس کو دس پندرہ جوڑے ہیں ایک مٹھی پکڑے ہیں اور پانی میں بھگو دیں اور گائز اس کو جونسہ نہ آپ نے صبح کے ڈیلی بھگونا ہے اگلے دن صبح دینے کے لئے تو آپ اس کو بھگویں گے صبح کے ڈیلی پھر بارہ گھنٹے بعد شام کو اس کو سونے سے پہلے آپ اچھی طرح دو کے رکھ دیں اور جب صبح گئے تو آپ نے ان کو جب دانے دینا ہے تب آپ نے پھر اس کو اچھی طرح دو کے تو ایک چھاننے میں چنگیر میں کوئی بھی ایسی چیز جس میں اس کا پانی نکل جائے پانی نکال دی گا ٹھیک ہے گائز دعا مجھا رکھیں اللہ حافظ ٹھیک ہے گائز دن باید ٹھیک ہے گائز ٹھیک ہے گائز